اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستہ اور آپ کے عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کے عدالت میں آپ پیش کریں گے سوروں کے دنیا کے ایک ایسے نائک کو جس کی آواز میں محمد رفیقہ سوریلاپن ہے جن کی حرکتوں میں کشور کمار کی شرارت ہے جن کے پاس مکیش اور منناڈے کی میلوڈی ہے جن کے پاس سور سامگری لطا منگیشکر کا آشرباد ہے پلیز الکم ون این اونلی سونو نگم اور یہ تالیاں بچتے رہے کیونکہ آج کی جج دھوچپوری کی بہت بڑی سنگر ہیں مالینی عوستی اور اس سے پہلے کی مقدمہ شروع کریں آپ کے عدالت میں ازامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں آج کی جج مالینی عوستی کی ازازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے اجازت ہے اور اس سے پہلے کہ میں سونو نگم پر کچھ سوریل ازام لگاؤں ایک نظر ڈالیں گے سونو نگم کے گائیکی پر ان کے کریان پر تو آپ کے عدالت میں مقدمہ شروع کرتے ہیں سورو کے بادشاہ پر آپ کے عدالت میں پہلا ازام آپ کی عدالت میں سونو نگم پر آروپ ہے کہ یہ بیکار کے ویواد کھڑے کرتے ہیں سونو اتنا اچھا گاتے ہیں اتنا لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں لیکن یہ ازان پر بیان آپ نے ایسا بیان دیا جس سے مسلمان بھائیوں بہنوں کو لگا کہ ان کا سنٹیمنٹ ہڈ کر دیا آپ نے اور آپ نے پہلے سوال میں گوگلی کر دی جس انسان نے تاز زندگی محمد رفی صاحب کو اپنا میوزیکل فادر مانا ہو جس انسان نے ایک چیلے کے روپ میں استاد غلام صفح خان صاحب اور استاد محمد طاہر جی سے سیکھا ہو اور وہ گروہ بھی پتہ سمانی ہوتا ہے جس کے ڈرائیور کا نام مجنبین اور ریحان ہے جس کے ٹرینر کا نام ناصر تھا اور اب عرفان ہے جس کے بچپن کے بیس فرینڈ کا نام ساجد ہے جس کے اب تو میرے بال نہیں ہے پر جن کے جو میرے بال تھے تو جنہوں نے یہ بال کٹے ہے اس کا نام عالم ہے اس انسان کو اپنے سیکلر سٹیٹ آف بائنڈ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے میں نے یہ جو پیان دیئے تھا یہ اس کی شروعات ہوتی میرے بچپن سے میں سیونھ سائنڈ میں تھا اور ہم دلی میں ڈیرہ والگر میں رہتے تھے تو میں صبح سائیکلنگ پہ جاتا رہا تھا ساڑھے پانچ بجے تو ایک مندر تھا وہاں پہ جہاں پہ ساڑھے پانچ بجے لاؤڈ سپیکر میں زور زور سے آرتیاں اور ہنمان چالیس سا جو بھی اتنے وہ بچتا تھا اس سے میں اتنی عقل تھی نہیں پر اتنا پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ڈسٹرب ہو رہا ہوگا اس کے بعد جب ہم نائنٹھ ٹینٹھ لیمنٹھ میں تھے تو ہم لوگ گلائی باغ میں رہتے تھے وہاں ہمارے پاس میں گردوارہ تھا اور میں میری بہن روز صبح ساڑھے تین چار بجے پڑھتے تھے اور خاص طور سے ہمارے بورڈز جب ہو رہتے تو گردوارے میں روز صبح پانچ بجے مائکو کی آواز تھے ڈک 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 اور پھر ستنام بائی گروہ شروع ہوتا تھا اب ہمارے بورڈز کے اگزیمز تھے آپ کی بھی ہوتے ہیں میں کوئی پتا ہوگا میں کیا کہتا ہوں آپ کو نہیں چاہیے کوئی شور آپ کے کان میں ہو چاہے وہ پوجا کا ہو آرتی کا ہو یہ کچھ بھی ہو تو یہ میرے دماغ میں آج کی بات نہیں ہے یہ میرے دماغ میں بہت پہلے سے سوچ ہے کہ ہم لوگ کس ہم لوگ ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں ہم لوگ سیکلور ہونے کی بات کرتے ہیں تو میں اپنا دھرم کسی کو زبردستی بولنوں کہ تم میری آرتی سن میں کیوں سناوں کسی کو اپنی آرتی ہے تو یہ میرا ایک تھا میں زبردستی تو بات بہیں سہتی میرا جہاں دوسرا گھر ہے وہاں پر روز صبح آزان زور سے آتی ہے تو میرا کوششن نہ آرتی پہ ہے نہ گربانی پہ ہے نہ آزان پہ ہے میرا جو پوائنٹ ہے وہ ان لاؤڈ سپیکرز پہ ہے جو ریلیجن کو لیکن آپ نے جو ویڈیو ریلیز کیا وہ تو آزان کا کیا نا بیکوز میرے گھر میں آزان کی آوازی آتی تھی اس لیے اور پھر کہہ دیا یہ گنڈا گردی ہے گنڈا گردی آپ کے لئے یہ لاد پیار ہوگا میرے لئے گنڈا گردی ہے میرے حساب سے اگر ایسا کہہ کر میں کسی بھی ہندو کو یا کسی مسلمان کو یا کرسچن کو اس پہ انگلی نہیں اٹھانا چاہتا میں ہماری سسٹم پہ انگلی اٹھانا چاہتا ہوں کہ ایمبولنس جاری ہے کسی کا فادر مر رہا ہے کسی کا بچہ بیمار ہے کسی کا ماں مر رہی ہے اور سائیڈ میں لوگوں کے تفان مچا پڑا ہے لوگ ناچ رہے ہیں شراب پی کے بھگوان کے نام پہ یا کسی اور فنکشن کے نام پہ یہ کون سا دیش ہے آپ کی ماں مر رہی ہے آپ کا بچہ مر رہا ہے اور آپ کو بس بیٹھنا کیونکہ ایک آدمی ناچ رہا ڈھنکر ٹکرہ ڈھنکر ٹکرہ ڈھنکر ٹکرہ ناچ رہے لیکن آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھا داؤد ابراہیم کے بھانجے نے کہا دیکھئے مجھے پتا نہیں کہ وہ کون ہے پہلی بات ہوئے پتا مجھے بھی نہیں ہے وہ کون ہے تو میں اس بات پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا میری خیال سے میں کچھ لوگوں کو زیادہ پاور دینا چاہتا نہیں لیکن مسلمان اپنے ریلیجیس افیرز کیسے چلائیں آزان کیسے پڑھیں کب اس کی آواز آئے یہ آپ تیک کرنے والے گون ہیں میں نہیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ کی ہے دو ہزار تیرہ میں قانون بن چکا ہے کہ کوئی بھی دھرم لاؤڈ سپیکر کا استعمال غلط سمجھے پر نہیں کر سکتا آج ایک زمانہ تھا جہاں ہم لوگ شوز کرتے تھے تو دو دو تین تین میں شوز کرتے تھے پچھلے کئی دشکوں سے ہم لوگ رات کو دس بجے کے بعد میں کہیں بھی بھارت کے کونے میں شو نہیں کر سکتے کیونکہ شور مچتا ہے دس بجے کے بعد میں کہیں بھی آپ دیکھیں گے بینکوٹ ہال میں ہوتی ہیں یا سٹیڈیوز میں اندر اس میں ہوتی جہاں باہر ریزیڈنچل ایریا نہیں ہوتا پرمیشن کے ساتھ میں ہوتی ہیں تو میرے حساب سے آپ اگر اس کو صحیح طرح سے سمجھیں تو میرا ایک سوشل میسج ہے ریلیجیس میسج نہیں ہے سونو بہت سارے کومنٹس آئے اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بچپن سے اس بات سے تکلیف تھی یہ بات کئی سال سے اور ممبئی میں بھی آپ کئی برس سے رہ رہے ہیں لیکن ابھی کیوں کہا اور میں بتا دیتا ہوں ان کا انٹرپٹیشن کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دلی میں اور مہاراست میں بی جے پی کی سرکار ہے اس کو امپریس کرنے کے لیے یہ کہہ دیا سونو کیا آپ ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ میرا ذہن اتنا چھوٹا ہے لیکن ہر بات کو اتنا چھوٹا کر کے دیکھا جانا ضرور نہیں ہے کبھی نہ کبھی تو مجھے یہ بات کہنی تھی اگر آج دس سال پہلے بھی کہتا تو شاید تب لاؤ نہیں تھا اب یہ لاؤ ہے میں جانتا ہوں سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے اس کے بعد میں مجھے جو لگا یہ میں نے کہا اور مین بات یہ ہے رجل جی یہ میں نے ایک سوشل پلیٹفارم پہ کہا ہے لوگ تو کیا کیا اپنین دیتے ہیں میں نے ایک اپنین دیا ہے ان میں سے ایک ایک بچے کا اپنین ہوگا یہ ٹویٹر میں جا کے کچھ نہ کچھ بولتے ہوں گے میں نے بھی کہا ہے اس کو صرف آپ سٹیٹمنٹ لیجئے میں نے کسی بھی الزامات لگانے کی بات نہیں کی میرا یہ اپنین ہے کہ یہ لاؤ سخت ہونا چاہیے ریکشن بہت سارے ہیں ایک ریکشن یہ بھی آیا کہ یہ ٹویٹ کرنے کے پندرہ دن پہلے آپ نے اتر پردیش میں جا کر یوگی عادتنات کی تعریف کی تھی نہیں نہیں جب آئی ٹی کانپور گئے تھے آپ نے کہا تھا بہت اچھی سرکار چلا رہے ہیں مجھے لگا تھا جب ہم نیوز دیکھ رہے تھے آپ لوگ نیوز کے مادیم سے معلوم پڑتا ہے کہ ایک آدمی سکریہ روپ سے دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے کہاں پہ گوف اپس ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں پہلے آپ یوگی جی کی تعریف کریں گے پھر آزان پر ٹویٹ کریں گے تو مطلب تو نکالے جائیں گے تو پھر اگر ایسا تھا تو پھر میں مندر کا ذکر کیوں کرتا پھر کہ مجھے صرف مسجد پہ یہ رک جانا چاہیے تھا میں نے مندر کا ذکر کیا ہے گردوارے کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب میرے مندر کے کھوٹ نہیں ہے لیکن ذکر آپ نے کچھ بھی کیا ہو بات تو مسجد کی ہوئی بات تو ازان کی ہوئی کیونکہ میرے حساب سے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ مندر کی آواز نہیں آتی اگر آ رہی ہوتی تو میں مندر کی بات کرتا تاریخ فتح جانے مانے سکولر ہیں بہت ٹی بی پر دیکھتے ہیں انہوں نے کہا شکر ہے ہندوستان میں ایک ایسا شخص ہے جس نے ملاؤں کی دادا گری کو چیلنج کیا اور کچھ اب بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کیا جاوید اختا صاحب نے نوازن صدیقی نے انوپمکیر نے سب سے پہلے احمد پٹل صاحب نے کیا جو کی کانگریس کے ہیں جو کی مسلم ہے ایسے لوگوں کی میں قدر کرتا ہوں ایسے لوگوں کی میں عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے اگر میرا کسی نے ساتھ دیا ہے تو وہ احمد پٹل جی نے کہا اور انہوں نے یہی کہا کہ آزان ضروری ہے لاؤڈ سپیکر نہیں ہے میرا بھی ماننا یہ ہے کہ آرتی ضروری ہے ہنمان چلل سے ضروری ہے لاؤڈ سپیکر نہیں ہے ان سب کی قدر کرتے میکہ سنگ کی قدر نہیں کرتے اس نے کہا اپنا گھر بدل لیجے میکہ سنگ کی قدر کرتے ایک پریانکا چوپڑا کا ویڈیو بھی پریانکا چوپڑا کا ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ بھوپال میں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو آزان کے آوات بہت سوریلی لگتی ہے مجھے بھی سوریلی لگتی ہے مجھے بھی بہت آپ کو میں ایک سچ پتہ بتا تو میں نے زندگی میں کسی کو بتائی نہیں ہے پچھلے چار سال سے میں کبھی کبھی آپ اور یہ میں کہتے ہوئے اپنی ماں کی قسم کھا رہا ہوں نہیں میں کبھی کبھی نماز کی پوزیشن میں بیٹھ کے ریکارڈنگ ہال میں میں بولتا ہوں جب آپ لوگ چلے جائیں گے پر میرے ایسے من کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے ایسے بیٹھنا ایسے بیٹھ کے ایسے کر کے کبھی بیٹھا ہوں اور میں بس ایسے بیٹھ جاتا ہوں یا ایسے کرتا ہوں یا ایسے کرتا ہوں ایسا میں ایسا ہوں میرا میرے میرے مند میں میرے بھگوان کی کہہ لیجئے یا پرماتما کی کہہ لیجئے پریبھاشہ الگ ہے سر میں ہندو پیدا ہوا ہوں پر میں ہندو دھارم کو ایسا کوئی بلائن فولور نہیں ہوں پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں کہیں جاؤں کہ مندر میں مجھے نہیں جانا ابھی میں اجمیر گیا تھا دو سال پہلے اجمیر میں اور اس کی وقت پشکر میں بھی گیا تھا میں تو ایسا اگر آپ جانتے ہیں کہ بھگوان اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو مندر بھی بھی ہونا چاہیے مسجد بھی ہونا چاہیے درگاہ میں بھی ہونا چاہیے میں میرے بھگوان کی پریبھاشا ہی یہی ہے کہ تُو ہر جگہ ہے مالک میں تجھے ہر جگہ پرنام کرتا ہوں آپ تو ایسی بات کہنے جسے سے کبیر دازی نے بہت پہلے کہی تھی انہوں نے کہا تھا کنکر پتھر جوڑ کے مسجد لی چنائے تا چڑھی ملہ بانگ دے کیا بہرہ بھائیہ خدا ہے یہ بات یہ ہے کہ ایسی بات میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں سب کا اس میں سمبان کرتا ہوں کہ جس کو جو کرنا کرے ایس لانگ ایس جو دوسرا آدمی جو اس کے لیے تیار نہیں ہے جس کو فالو نہیں کرتا وہ ڈسٹرب نہ ہو میرا اتنا ہی ماننا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کو وہ ملے ضرور ملے پر اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کسی مسجد سے آواز سنے یا مندر سے آرتی سنے یا گردوارے سے کچھ سنے یا کہیں سے بھی سنے یا رستے میں جب لوگ پروسیشنز نکالتے ہیں تو شورز شرابہ زورز تین تین بجے تک میرے گھر کا میرے گھر اگر مینڈوڈ پہ ہے ممبئی میں وہاں پر تین تین بجے تک زور زور سے آواز آتے ہیں نکل رہے ہوتے پروسیشنز لیکن آپ بتائیں نا جب زور زور سے آواز آتی ہے جب گانیش ویسر جن کی پرتیمان نکلتی ہے بلکل غلط ہے آپ نے تو نہیں ٹویٹ کیا جب جگراتا ہوتا ہے آپ نے تو نہیں ٹویٹ کیا میں نے الگ الگ مادھیموں سے یہ مددہ اٹھایا ہے میں نے ہمیشہ اس بارے میں کہا ہے کہ یہ غلط ہے اور میں نے جاگرن آپ کو پتا ہے میں نے بہت سارے جاگرن پہلے کیے تھے اب میں جاگرن نہیں کرتا ایک تو ویسے بھی دیکن افورڈ می اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ ہمارے جاگرن ہوتے بھی تھے کبھی بھی تو وہ چوکیاں جیسے سمیں پر ختم ہونے والے ہوتی تھیں تو میرا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے میں نے ہمیشہ یہ مددہ اٹھایا ہے خاص طور سے یہ جو گنپتی کے جو پرسیشنز ہوتے ہیں جو بھی ہیں میں اس کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام جنتہ کی سیوک سینس کو دسترد نہیں ہونا چاہیے یہ میرا ہاتھ جوڑ کے نیویدن ہے باقی آپ اسے کچھ بھی سمجھے لیکن وہ ہاتھ جوڑ کے نیویدن نہیں کیا تھا آپ نے میں نے کیا تھا میں نے پہلا ہی سینٹنس تھا گارڈ بلیس ایوری ون پہلا سینٹنس بھی رہے خاصل لیکن سنو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے اس بات کو اتنا بڑھا دیا کسی مولوی نے پشکم بنگال میں فتفہ دیا اور آپ نے بال اتروا دیے مندند کرا لیا اپنا مجھے یہ 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 منٹیلیٹی ہی پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہیں بھی کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دے آپ اس کو بولتے سے بال کٹا دو اس کا خون کروا دو میں یہ دے دوں گا میں اترے پیسے دے دوں گا ایک نے اور لکھا فتوہ ہے کہ سوڑ دنگم کا سر کلم کرنے والے کو میں اکیابن کروڑ روپے دوں گا ایسے ایسے فتوے آتے ہیں میرے خیال سے گاورمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے لوگ ایک سب بھی دیش میں ہم لوگ کون ہیں ہم لوگ ڈیمارکریٹک کنٹری ہیں ہم ریپبلک ہیں ہم اس طرح کی چیزوں کو آلاؤ کیسے کر سکتے ہیں کوئی کسی پر فتوہ اور مطلب میں بالکل اس چیز کے بھی پکش میں نہیں ہوں کہ کسی کو لنچ کر دیا جائے گور اکشکوں کے اس میں میں اس کے بھی پکش میں نہیں ہوں سر میں ہر چیز کے بارے میں کہتا ہوں مجھے یہ گنڈا گردی نہیں پسند ہے ریلیجن کے نام پہ بارہ لوگ آ جائیں گے ایک پریوار کو دھمکائیں گے یہ ماریں گے یہ رونگ ہے سر اس دیش میں یہ نہیں ہونا چاہیے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں ایکچولی ہم لوگ اچھا کر رہے ہیں ان دنوں میں میں کہہ this is not a political thing but واقعی میں ہمارے اچھی دن آ رہی ہیں ہمارے دیش میں لیکن سنو آپ کو تو اس دیش کی لوگتنطر پر دیش کی جوڈی شریف پر بھروسہ ہونا چاہیے بالکل ہے ہائی کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا کس نے آپ کے خلاف کیس کیا تھا کہ یہ جو آپ نے ازان کا ٹویٹ کیا ہے وہ اتنا کمال کا فیصلہ ہے پتہ نہیں آپ نے اکھوار پڑھا ہے کی نہیں پڑھا اس میں یہی لکھا ہے کہ ہیرانہ پنجاب ہائی کورٹ میں جسٹس بیدی صاحب نے ایک میرے خلاف کس نے کیس کیا تھا جو بھی کہتے ہیں اسے مجھے تو لیگوی لینگویج آپ کی طرح پاتا نہیں ہے اس میں یہی لکھا گیا اس میں بولا گیا ہے کہ دس ایس ای ویری چیپ اٹیمٹ ٹو اٹین چیپ پبلسیٹی بائی ملائننگ ای ویل نون سنگر فور ان دن نیم اف ریلیجن اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی ایک چھچورہ اٹیمٹ ہے ایک نام چین گائک کا نام خراب کرنے کے لیے دھرم کے نام پر اور انہوں نے صاف لکھا ہے کہ اگر آپ پورا کا پورا ٹویٹ کا سیکونس تھریڈ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑھ گیا کہ گھنڈا گردی کا جو شبد ہے وہ ٹیمپلز اور گھنڈوارے کے بعد استعمال کیا گیا ہے مسجد کے بعد استعمال نہیں کیا گیا ہے تو یہ کسی بھی سنسیبل آدمی کو اگر آپ نے تھان ہی لیا ہے کہ میں کچھ بھی یہ بولے گا میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا اور کوئی یہ ایک پتہ نہیں کسی ایک نیوز جنرلس جنرلس نے leftist ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ you should leave ان کو چھوڑ دیں اس وہ کام کرنے کے لیے جس میں وہ best ہے گانا تو کیا میں citizen نہیں ہوں کیا میں نادرک نہیں ہوں تو پھر اگر آپ کہہ سکتے تو میں کیوں نہیں اپنی بات کہہ سکتا بھئی یہ کیا ماتویش اور اور میں کہنا چاہوں گا نہ میں right wing ہوں نہ میں left wing ہوں میں بیچ میں بورڈر میں چلتا ہوں آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور ہم کو majority میں بنائیں بکر اس دیش میں یا تو right wing چلتے ہیں یا left wing چلتے ہیں بیچ میں چلنے میں لوگ ہیں نہیں جو ہر چیز کا ایک logical solution نکالے logical view point کرے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات میں ہم یا تو right wing ہی ہو جائیں گے نہیں 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 یا پھر وہاں ہو جائیں گے نہیں ایسے نہیں ہو جائیں گے there is to be something beach کا ایک ہونا چاہیے اور میں میں اپنے آپ کو بیچ میں سمجھتا ہوں میں minority ہوں مجھے آپ لوگ کی majority چاہیے ایسی باتیں کریں گے تو وہ بات سچ ہو جائے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو BJP راجسوا میں بھیج دے گی صرف نہ میرا کسی پولیٹیشن سے کوئی سممند ہے نہ میں کسی کے گھر پہ جاتا ہوں نہ مجھے کوئی گھر پہ بلاتا ہے نہ میری کسی سے فون کال ہوتی ہے میں اپنی دنیا میں مست ہوں میرا کسی بھی پولیٹیشن کی گھر میں آنا جانا نہیں ہوتا پر میں نہ کسی پارٹی کے ساتھ میں ہوں نہ میں کسی سنستہ کے ساتھ میں ہوں میں اپنی طرف سے بہت سارا کام کرتا ہوں جیسے کہتے ہیں چیاریٹی کام میں کرتا ہوں پر میں اس کا بکھان نہیں کرتا میں اس دنیا میں ہوں سر لوگ انوپم کھیر کہہ رہے ہیں کہ بندے میں ہے دم جے ہو سونو نگم کیا ہوا کی انوپم جی کو مجھ پہ پیار آ گیا کیونکہ ابھی تک اکیلے وہی ٹکلے تھے اب میں بھی ٹکلا ہو گیا آئیے جنتہ میں صحیح سوال پر جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں ایکشلی سر اتنے سارے کانٹروورسیز ہوتے ہیں آپ کے اوپر ایکشلی مطلب جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کبھی کبھی کوئی سمجھ نہیں پاتا تو کبھی آپ کو ایسا لگا کی مطلب میں یہاں سے چھوڑ کے کئی دور چلا جاؤ یا پھر میں ان سب اور کے حلب پر زیادہ کچھ نہ کروں ایسا کچھ جی ہاں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں یہ نہ کروں یا میں کہیں بہار چلا جاؤں پر میں نے یہ جانا کہ بہار نہیں جانے سے اچھا بہار جانے سے اچھا انتر اندر جائے انسان تو میں اپنے اندر چلا جاتا ہوں میں اپنے اندر کیونکہ کیونکہ ایسا کوئی بھی دیش نہیں ہے جہاں پر ہنڈر پرسنٹ سب چیز اچھی ہو کہیں نہ کہیں کچھ کم ہے میں امریکہ میں کچھ سال رہا تھا میں نے یہ پایا کہ کچھ چیزیں امریکہ میں بہت اچھی ہیں پر کچھ چیزیں انڈیا میں ایسی ہیں جو آپ کو امریکہ میں مل ہی نہیں سکتی یہ آتھمی تھا یہ لوگوں کو رات کو گیارہ بجے فون کر کے پہنچنا کہ میں بھر پیار ہوں یار یہ ہم انڈیا میں کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو اپنے فادر سے اپوائنٹنٹ لانا پڑتا ہے کہ اچھا ہو آپ نے کہہ دیا ورنہ آمیر خان کی طرح آپ کے ساتھ بھی کانٹروورسی ہو جاتی ہے میرے میں آمیر بیر اچھے دوست ہیں میرے خیال سے آمیر کا مطلب بلکل یہ نہیں تھا اس کو بھی ان کی بھی بات کو بہت زیادہ طول دی گئی ہے انہوں نے اپنی بات کہی تھی وقتی کا رائے تھی جو میں نے بھی کبھی سوچا ہوگا کہ یہ آمریکہ چلتا ہے not because i don't like my countries because کبھی کبھی ایک انسان الگ experience چاہتا ہے لیکن آمیر کا کوئی اس میں دوش نہیں ہوگا میرے خیال سے بہت سارے الزامات میرے پاس ہیں بڑی جنبی فیرس ہے تو ایک break کے لکیں گے اور break کے بعد آپ کے عدالت میں سون نوزگمپر الزامات اور سوالات کا ایک اور دوار welcome back آپ کے عدالت میں آج مقدمہ چالا رہے ہیں سوروں کے دنیا کے ایسے جادوگر سے جس نے دنیا بھر میں لوگ کے دل جیتے لوگوں نے بہت پیار دیا سممان دیا لیکن آپ کے عدالت نوچھ الزام لگائے جاتے ہیں آپ کے عدالت میں اگلا الزام سون نگمپر آپ کی عدالت میں سون نگمپر الزام ہے کہ یہ confused رہتے ہیں سونو آپ کا بچپن دیکھ رہا تھا بچپن میں ٹوپر تھے کلاس میں سائنٹسٹ بننا چاہتے تھے confused ہو گئے سنگر بن گئے اس میں confusion کی بات نہیں ہے یہ ہر ویدھا میں پارنگت ہونا کہلاتا ہے کہ آپ پہلے پڑھائی میں جب میں پڑھتا تھا تو میرا کلاس فلو یہاں بیٹھا ہوا ہے کیلاش اس کو پتا ہے کہ میں پڑھائی میں کتنا تیز تھا اور میں کتنا اس میں پڑھائی میں گھوزا ہوا تھا پڑھائی 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 پر ساتھ ساتھ میں سپورٹس میں بھی اچھا تھا اور گانا میرے پتا جی میری مامی کی وجہ سے مجھے ملا تھا تو میں گانے میں بھی بہت محنت کرتا ریاض کرتا تھا ایک عمر آئی جہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ oh my god I want to be a scientist مجھے ویژیانک بندہ ہے اور میں ہر سائنس کو آج تک میں ڈسکوری سائنس دیکھتا رہتا ہوں یا میں یوٹیوب میں جاتا رہتا ہوں میں کچھ نہ کچھ نیا جانتا رہتا ہوں تو میرا ابھی بھی کریز سائنس کی طرف خاص طور سے فیزیکس کی طرف نہیں ختم ہوا ہے لیکن گانا جو تھا وہ تھوڑا سا ایک ایسا کس نے بنایا ہے سنگر آپ کو سنگر بنائے نہیں جاتا سنگر پیدا ہوتا ہے میں پیدا ہوا تھا گائک اور پھر پندرہ سال کی ہمار میں میں نے دلی میں بہت سارے کمپٹیشن جیتنے شروع کیا اور تب میں نے میرے پیتا جی آگم کمان نگم جی میری مامی شربان نگم نے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ کسی بھی حالت میں اب ممبئی جائیں گے کیونکہ میرا جو گانا تھا وہ نیکس لیبل پہ جانا ضروری تھا تو اٹھارہ کی اوپنے جیسی میں نے ٹویلز سرینڈر پاس کی میں ممبئی چلا گیا اور تب میں نے کوشش کی تھی کورسپونڈن سے پڑھا ہی کرنے کی لیکن جب میرا اگزامز آئے تو میرا پہلا گانا ہٹ ہو گئے تھا اچھا سلا دیا تو نے میرے پیار کا یار نہیں پھار دیا ایک اچھا یار کا آپ کے فادر یہاں بیٹھے ہیں جی میں ان سے پوچھنا چاہتا عام طور پر لوگ اپنے بچوں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے سائنس میں انٹریسٹیڈ ہے سائنٹسٹ بنے آپ نے روکا نہیں یہ کہاں کونسی لائن میں جا رہے ہیں سنگر بنے میں خود سنگر ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کس سنگر کے کتنی خانسیات ہے اور وہ کہاں تک جا سکتا ہے تو وہ میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ ایکسٹر آرڈنری سنگر ہے اور یہ اسی میں جانا چاہیے اور جس میں اس کی سب سے زیادہ ایبیلٹی ہے بلکہ تھی پہچانا آپ نے بلکہ تھی پہچانا تو لیکن سنگر بننے سے پہلے ایکٹنگ ہاں بچپن میں میں نے کچھ فلموں میں کام کیا تھا as an actor نہیں نہیں اس کے بہت پہلے اس کے بہت پہلے چائلڈ آرٹیس کے طور پہ اس تحریف ساتھ سے پیارا دشمن تقدیر کرشنا کرشنا بیتاب میں سنگر دول کے بچپن میں تھا بیتاب میں سو میں نے کافی ساری فلموں میں ایسے چالڈرز کام کیا تھا کیا ہوا تھا ہم ممبئی آیا تھے اور بچپن میں کچھ سمیں ہم ممبئی میں رہے تھے میں پاپا ممی میری چھوٹی بہن اسے میں جب تک چائل آرٹیس کے اس میں تھے پھر اس کے بعد چھوڑ دیا پھر دلی آگے واپس پڑھائی کی پروپرلی اور گانے پہ دھیان دیا اور پھر نائنٹی ون میں ہم لوگ ممبئی آیا ہے جب ممبئی گئے تو بہت دھککے کھانے پڑے جی بہت زیادہ بہت زیادہ اور کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کے مابدند لوگ ہوتا ہے دھککے کھانے کا کچھ لوگ کو روٹی کی سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور وہ اس میں بھی برا تکلیف ہوتی میرے پاپا نے روٹی کی سٹرگل کی ہے مرے پاپا نے بہت دھککے کھایا میرے پاپا نے میں نے روٹی کی سٹرگل نہیں کیا پر میں نے ایموشنل سٹرگل کیا جب کوئی آپ کو انسلٹ کرتا ہے جب کوئی آپ پڑھائی میں اتنے تیز 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 سکول میں ٹیچرز آپ کو پیار کرتی ہیں اور یہاں پڑھائی کیا کرے کس نے کیا کرے بہار کی واشمن بھی پہلے تو ایسے کرتے تھے کہ کھایا کوئی جانے کے اندر کھایا آپ کو میں ایک انٹریسٹک واقعہ بتاتا ہوں ایک گانا تھا خط لکھنا ہمیں خط لکھنا یہ گانا انو ملی جی نے مجھے گوایا تھا تو جب رہسل ہو رہی تھی تو یہ بڑا اچھا انسلٹ ہے آپ کو معلوم پڑے گا کی کیا کیا آدمی کو سہنا پڑتا ہے اور میں ایک دم نیا نیا کو رہا ہو بچہ کبھی زندگی میں انسلٹس دیکھی نہیں ہمیشہ کلاسی گھر میں ہمارے مہباب تک ہم سے عزت سے بات کرنے والے اور وہاں پہ ہمارے پیارے اب تو میرے کو بہت پیار کرتے ہیں اور میں بھی ان کو بہت پیار کرتا ہوں تب بھی کرتا تھا لیکن وہ موپھٹ ہیں آپ کو پتا یہ ہے انو ملک موپھٹ آدمی تو وہ گانا سے گا رہا ہے خط لکھنا ہمیں خط لکھنا تو اس کا بیٹ ہے دھکت 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 یہ ہے اور میں نے سوچا کہ اس میں ریدم نہیں بجرتے آج تھوٹ دھک 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 تو میں کہا رہا ہوں خط لکھنا ہمیں خط لکھ ون ٹو 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 ٹ یہ بیٹ ہے اس کی اب پہلی بار بتایا ہے اور میں پہلی بار میں سیکھ جاؤ یہ ضروری نہیں تو کیا بولتے مجھے ابے یہ حجام بننے کے لیا کہ سکر بننے کے لیا ہے میں آپ کو مجھے آج تک یہ انسلٹ ہیاد میں نے ان کو بولا بھی ہے کہ میں نے بولا آپ کتنے مطلب گندے تھے کیسے آپ سب کو ڈانٹے رہتے ہو ڈراتے ہو اب تو میرے مطلب he's more like a buddy تو میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کتنے دنجرس آدمی تھے اپنی جوانی میں بچپر میں اپنے مابب کے لیے آپ تو بہت بڑی ٹینشن رہتے ہوگے تو کہتے ہیں ہاں ہاں میں رہتا تھا ملک انہوں نے آپ کو بڑا ہٹ سانگ کیا سندے سے آتے ہیں میرے کریئر میں انو ملی جی کا اتنا بڑا یوگدان ہے میں اس بات سے کبھی بھی انکار نہیں کروں گا کہ میں جو کچھ بھی ہوں اس میں بہت بڑا ستھان بہت بڑا پیار بہت بڑا یوگدان انو ملی جی کا ہے undoubtedly about that سندے سے آتے ہیں جو میرا پہلا ہٹ گانا تھا جس کی وجہ سے لوگ معلوم پڑا کہ میں اچھا اپر کو میں کیا نام دوں ایک ایک سے گانے تم سے مل کے دل کا ہے جو حال کیا کہیں ہو گیا ہے تو ہیس گن مجھے بہت اور آج تک میرا ابھی میں نے بیگم جان میں گانا گایا تھا ان کے لئے ان کا میرا پیار ہے اور ایک الگ سپیریچل رشتہ ہے ہمارا لیکن ہٹ ہوا جو گانا وہ گائی کی والا نہیں تھا وہ ریدم والا گانا تھا دل دیوانا یہ دل دیوانا ہاں نہیں نہیں اس میں گائی کی تھی آپ کو بتاتا ہوں میں کہیں بھی میزک میں لوگ ٹائپ کاس ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی سندی سے آتے میرا گانا آیا انہوں نے بلا اچھا گاتا ہے لیکن رفی صاحب کی تدھا گاتا ہے پیٹریوٹی گانے آئیں گے تو دیں گے گانا اس کو اور ایسا نہیں ہو سکتا مجھے برینڈی گانے چاہے تھے مجھے میننسٹریم گانے چاہے تھے مجھے پتا تھا کہ میں میں ویسٹر میزک سنتا ہوں میں انگلیش گانے سنتا ہوں تو مجھے آچھے گانے دو تو یہ جو گانا آیا تھا یہ جو دل دیوانا گانا آیا تھا اس نے مجھے ایک وہ مقام دیا کہ ہاں یہ گائی کی والے گانے بھی گا سکتا ہے اور یہ اٹیٹوڈ والے گانے بھی گا سکتا ہے تب تک ایسا گو گانا آئی نہیں تھا آج آپ سنتے ہیں تھوڑا ویسٹر نائز سنگی گا this was the first song جس نے وہ پاتھ بنایا کہ ہاں انڈین فلم میزک میں اس طرح کے ویسٹر نائز کانسپ کی گانے اگریسیو گانے بھی آ سکتے ہیں سو اس گانے نے مجھے بہت مدد کی انہا both the songs complimented each other اور یہ جو گانا آپ نے گایا تھا کیا ہے تیرا موبائل نمبر ہاں ہر انسان کی دیکھیں میرے میرے پہلے استاد رفی صاحب کے بارے میں میں یہ کہوں گا جیسے رفی صاحب نے کیا تھا وہ کہت او دنیا کے رکھ والے وہ بھی کرتا تھا سارے جو تیرا چکرائے یا دل ڈوبا جائے آج جا پیارے تو انہوں نے وہ بھی گانا گایا اور چاہے کوئی مجھے جنگلی کہیں وہ بھی گایا تو ویسے what is mobile number میرے لیے از ان آرٹس اور ان کا ششش ہونے کے ناتے میرا یہ تھا کہ لوگ مجھے ہر گانے میں سنیں مجھے کل ہونا جیسے سپریچل گانے میں بھی سنیں مجھے پیٹیوٹی گانے میں سنیں مجھے کومیڈی گانوں میں سنیں میں نے بہت سارے کومیڈی گانے بھی گا رکھے ہیں اس میں حالکہ یہ رومانٹک گانا پر ہے تو کومیڈی گانا what is mobile number ہے تو کومیڈی تو ایسے میں نے کافی گانے گا رکھے اور ان گانوں نے مجھے ایک وستار دیا ایک دوز راب اداران بتا دیجی کونسے کومیڈی گانے ایک گانہ میں نے گایا تھا اس کے پہلی لینڈ یعنی بینو تراتھوڑ میں نے گایا تھا تو میں نے پورا گانہ الطاف راج کے طرح گایا تھا وہ میں سورج کہا راجہ بھوچ کہا گمگو تیلی کہا راجہ بھوچ کہا راجہ بھوچ کہا گمگو تیلی ایسے گایا پھر جیسے what is mobile number ہے اس کو اگر میں چاہتا تو what is mobile number what is your style number کرنی ہے رومانٹی گالیتا پر مجھے پتا تھا hero کون ہے کوویندہ وہ کیاری کرے گا وہ بدماشی کرے گا تو میں نے what is mobile number what is your style number کرنی ہے پیار what is your تو پیج جو بھی کہنا ہے اس کو میں نے الگ style میں گانے کی کوشش کیا ہے پھر ایک گانا تھا جو میں نے آپ کو بتایا دی اس پیار کو کیا نام دوں میں ہمیشہ بلتا ہوں لوگوں کو پتا نہیں یہ گانا میں نے لکھی علی سے انفلوز ہو گئے گایا بکرز ان کا گائیکی کا style ایک ایس ٹو الویس لائک لکھی علی کی آواز ایک الگ آواز تھی ان کی تو میں نے وہ گانا اس پیار کو میں کیا نام دوں ہو بے چین دل کو کیسے آرام دوں تو آئے سالی لگیں میں نے سنا کہ آپ کئی سارے سنگرز کو ملا کر ایک ساتھ چالیس گانے گا سکتے ہیں ایک دوسرے سے ملا کر میں نے ابھی ایک اوورٹ فنکشن میں کیا تھا ہاں مجھے جتنا یاد رہتا ہے میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں فگیب می اگر میں کیونکہ اس سمیں میں نے یاد کیا تھا ابھی انہوں نے مجھے سہزہ اس میں ڈال دیا اکسمات خطرے میں ڈال دیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں تیرا پیار 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 تیرا پیار 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 رکھا بار بار دیکھو ہزار بار دیکھو میں نے دیکھا ہے یہ ایک سپنا پھولوں کے شہر میں ہے نہ بولو بولو ہے نہ بولو بولو پاپا کو ممی سے ممی کو پاپا کہتے ہیں میرا دل پیار کا دیوانا 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 پیار مانگا ہے تمہیں سے نہ انکار کرو پاس بیٹھو زراسیاں ہٹ ہوتی ہے تو دل سوچتا ہے کہیں یہ وہ تو نہیں 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 ابھی نہیں تھوڑا کرو انتظار ایسے کرکے میں نے کیا تو ایک زمانہ تھا جب ہر دوسری فلم میں سنو نگم کا گانا ہوتا تھا جس سمیں شارو خاند کے ہر گانے آپ گاتے تھے مجھے پاس بہت لمبی فیرست ہے کل ہو نہ ہو کبھی الودہ نہ کہنا ایک الگ قسم کے گانے گا ہے آپ نے اور بہت لوگوں نے اس کو پیار کیا سٹیپ بے سٹیپ ہوا میری زندگی میں اوورنیٹ سکسیس کبھی نہیں آئی ہے اچھا سی لئے دیہ سے کہانی شروع ہوئی پھر عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں یہ سب بچے ہوگے پیدا بھی نہیں ہوگے شاہر کافی لوگ تو اس میں سے کس قدر چھوٹ کھائے ہوئے ہیں یہ ہوا اس کے بعد ٹیلی ویشن میں میں نے ایک شو کیا سارے گامہ جو کی بہت فیموس ہوا اور اس کے بعد لوگوں نے جاننا پہچانا شروع کیا 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 سوچتا ہوں میں کیسے بولتا ہوں اور اس کے بعد میں سندے سے آتے ہیں میں وہ آپ کو تھوڑا سا کھا کر دھتا ہوں میں آپ کو آپ کو سٹیپ بے سٹیپ لے کے چلتا ہوں کیسے کیسے میرے حساب سے تھوڑا سا دیو جو مجھے گانے آ رہتے جنہوں نے مجھے میری لائف میں مائلسٹوانز کا کام کیا ہے تو یہ کانا ہٹ ہوگا اس کے بعد میں what is mobile نمبر ذگر نہیں آیا پھر ایسا پہلی بار ہوا ہے سترہ آٹھرہ سالوں میں را دا 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 پھر ایسے اسی فلم میں ایسے کانکنے 좋다 کانکنے کانکنے سوڑوا ایک ایک اختifi جانر ہے کہاں سورج و مدم کہاں یہ پھر اگلی فلم میں کل ہو نہ ہو آیا کل ہو نہ ہو بکیم ایک ایسا کلٹ آیا میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ جب میں اپنے آخری سانس سے گزر رہا ہوں گا اور پھر جب ultimately نیوز آئے گی رجل جی بول رہا ہوں گے مشہور گائک سوڈو نگم کندیدھن ہو گیا ہے تو اس سے میں ان کی ٹیوی بجے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اگر میں بج گیا تو کس کا ہے یہ تم کو انتظار میں ہو تو میرے ہرس میں یہ گانے گا ہے اوری اتنا گانا بھول گیا میں تو ہی تو تو ہی تو سات رنگی رہ تو ہی تو تو ہی تو من رنگی رہ one of my best songs so کئی گانے آئے پھر بعد میں ابھی مجھ میں کہیں آیا جو اگنی پت کا آیا ہے جینے کے ہے چار دن واقی ہے بیکار دن so i've been really lucky جب آپ گانے کی میرے چلا رہے تھے تو مجھے رونا آ رہا تھا اس لئے کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ بھگوان نے بہت مجھے بہت دیا ہے i'm really happy the god has been very kind to me بھگوان نے اتنا دیا لوگوں نے اتنا پیار دیا آپ کو ایزے سنگر لوگوں نے بہت پیار دیا لیکن آپ ہیرو بننے چلے گئے ارے اب فلموں کے نام دیکھئے love in Nepal جب آپ کھانے چلے گھر تو یہ اچانک سے ہیرو بننے کا شوق کہاں سے آیا ہوا یہ کہ میں نے ہیرو بننے سے پہلے ویڈیوز کیے تھے بہت سارے گانوں کے اور اس کو دیکھ کے شاید ڈیریکٹرز پروڈیسرز کو لگا ہم ان کو فلمیں دے سکتے ہیں تو میں نے اتنے لئے کر بھی فلمیں منائی میرے پاس آفرز آئی سامنے سے اور میرا یہ سچی میں ماننا ہے کہ قسمت جب ہوتی ہے تو وہ چیز آپ کے ساتھ میں ہوتی ہے میں جو بھی ہوں آج میں اپنے گانے دیکھ کر سن کر رو کیوں رہا تھا کیونکہ میں صرف ہاتھ جوڑ کے بڑھا تھا تینک یو گاڈ تم نے مجھے اتنا موقع دیا تم نے مجھے بنایا میں یہ نہیں سوچتا کہ یا رہے دیکھا سونو نگم تم نے کیا کام کیا ہے ویسے ہی جب میرا یہ ماننا ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے قسمت ہوتی ہے بھائیوان کا آشیرات ہوتا ہے لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں میری ڈسٹینی میں اس سمیں صحیح فلموں میں کام کرنا نہیں لکھا تھا میں آپ کو ایک بڑا اچھا ایکزیمپل دیتا ہوں یہ لوگ ہسیں گے پہ آپ کو اس کی پیچھے لوجک بتاتا ہوں میں ایک فلم آئی تھی جانی دشمن اب آپ دیکھئے اس کی پیچھے لوجک دیکھئے میرا مجھے کیا پتا فلم کیا بننے والی ہے میں نیا نیا بچہ میرے اوپر کسی کا کس کے سرپرستی نہیں ہے ایس ایکٹر کہ مجھے گائیڈ کرے کہ یہ کرو یہ مت کرو یا فلم بنائے میں نے کہے سوچا سنی دیول اکشے کمار پاگل تو نہیں ہو گئے سنیل چھٹی ہے اس میں آفتاب بھی ہے ارشد وارسی ہے منیشہ کوئرالہ ہے اتنے لوگ اور عدتی پنچولی ہے اتنے گیارہ کے گیارہ لوگ پاگل تو نہیں ہو سکتے یہ فلم کتنی خرا بن سکتے ہے کہ جو لوگ سیزنڈ ایکٹرز ہیں جن کو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اکشے سنی دیول جی اور سنیل چھٹی ارشد بھی اتنا شکام کر رہے ہیں آفتاب ہے ہم وہ لوگ کتنا رونگ دیسیجن کیسے لے سکتے ہیں so but میری قسمت میں یہ تھا کہ وہ سب کے سب رونگ ہونے تھے آپ کی قسمت کے اس سے سب فیل ہو گئے نہیں ہے وہ کلیکٹیو تھا it was a collective bad luck for all of us کوئی بھی انسان خراف فلما نے کوشش نہیں کرتا میرے خیال سے راج کمار کوڑی جی نے پوری کوشش کی ہوگی but وہ فلم کا کچھ نہیں ہونا تھا اور وہ basically one of the biggest dents of my career اس کے بعد میں نے فلموں میں کام کرنے کے ارادے ہی چھوڑ دیا مجھے کافی لوگوں نے بولا لیکن میں نے سوچا کہ جب تک میں مجھے اندر سے آواز نہیں ہے کہ تب تو فلموں میں کام بھی کروں گا اور میں اس کے بعد کبھی فلم میں کام کیا بھی نہیں اور میں بہت سنتشٹ ہوں سر مجھے مطلب میری بھوک نہیں ہے اتنی زندگی سے میری مجھے جتنا مل گیا نا اس کے بعد بھی اگر میں بھوککڑ کی طرح گھوموں گا نا تو مجھ سے بڑا احسان فرموش کوئی نہیں ہوگا تو I'm really satisfied آپ نے بڑے اچھے جواب نہیں اب تک لیکن میں ابھی بھی satisfied نہیں ہوں میرے پاس زلدہ مہو ہے ایک اور break اور break کے بعد آپ کے عدالت میں اس خوندودگم پر عزامات اور سوالات کا ایک اور جو بھی میں ہوں اس کی پیچھے بہت سارے اور لوگ جوڑی ہوئے ہیں بہت سارے اور طاقتیں جوڑی ہوئی ہیں ان طاقتوں کو ہٹا دو تو میں 12 روپے کا آٹسٹ ہوں مجھے 12 روپے ملے تھے پاس گھنٹے گانے کی بعد میں مجھے 12 روپے ملے تھے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں ہم نے سونو نگم کی زندگی کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ کیسے وہ سفل ہوئے یہ سنا عزان کے بارے میں کیسے ہمبت والا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا یہ ان سے ہم نے پوچھا اب آپ کے عدالت میں ایک ایسا عزام جس کو سن کر کے شاید سونو نگم چکت ہو جائیں گے آپ کے عدالت میں اگلہ عزام آپ کی عدالت میں سونو نگم پر آروپ ہے کہ یہ بہروپیے ہیں اب سونو میں کچھ تصویریں پبلک کے سامنے آپ کے عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے آپ کیا کرنے والے ہیں مجھے پتا ہے جس سے پتا لگے گا کہ کیسے کیسے روپ بدلتے ہیں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے لوگ بھی آشتر چکت ہیں اتنے چہرے دیکھ کے یہ جو گیٹ اپ ہے یا تو گلشن گروور بار بار گیٹ اپ بدلتے ہیں یا پھر امریش پوری ایسے بدلتے تھے بار بار بسے میں اس بات کو میں ایک طریقے سے یہی کہوں گا کہ ٹرولی اس میں میرا کوئی ادیش نہیں ہوتا میرا نہ دوش ہے نہ ادیش ہے پتا نہیں رجل جی آئی گو تھرو فیزز خوتا ہے مجھے کچھ جیسے آپ کچھ بھی کہہ لیجئے آپ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے بس میں اپنے بال کاٹ کے چھوٹے گر دوں پورے اتنے چھوٹے تو میں نے فرس ٹائم کیا میں نے کبھی کیا نہیں تھا لیکن پھر کبھی لگتا ہے بس بڑھنے دو بڑھنے دو I think it's got to do with my mental or spiritual space کبھی لگتا ہے بس بڑھنے دو اور پاپا مجھے بگتا ہے کیا کر رہا ہے اتنے لمبے لمبے بال کر رہا ہے پر مجھے مزہ آتا تھا بال بڑھے کرنے میں اور کیا ہوتا ہے میرے بال جو ہے وہ ایسے curly ہے کی جب میں چھوٹے رکھتا ہوں تو وہ straight دکھتا ہے اور جب بڑے ہوتے تو وہ ایسے دھٹے بن جاتے بڑھے تو گھنگرالے بھی ہیں اور اتنے بھی نہیں ہے کی جب چھوٹے ہوں تو گھنگرالے رہے ہیں اتنے سو اپنے بن جاتا سر میرے اس میں لیکن کچھ پرپس تو ہوتا ہے جب آپ راشتھپتی سے ابو الکلام میں پریزیڈنٹ تھے ان سے آپ ایوارڈ لینے گئے تھے آپ نے ان کے سٹائل میں بال رکھ لیا تھے میں دکھا تو یہ تصویر دیکھیا میں سیتھا پہ ہاتھ رکھے کسمہ کی کہتا ہوں میں نے واقعی میں یہ پلان نہیں کیا تھا یہ غلطی ہے فارا خان کی اس سمیں میں انڈین ایڈال پارٹ ون کر رہا تھا تو اس نے مجھے ہے سو نو تو اس کا شرش خندر سے افیر چل رہا تھا تو کہتی ہے سو نو شرش is also having the rebonded hair تو تو بھی rebonded hair کر آدھے نہ تیار اب یہ بال لمبا ہو جائے گا ایسا گا رہے گا تو میرے بال کر لی تھے تو اگر آپ دیکھیں کہ فرسٹ ہی سیزن میں میرے پہلا کچھ اپیسوڈز میں بال کر لی تھے بعد میں سٹائٹ ہو گئے تو یہ فرق نہیں گلتی ہے اور تب بھی آلین نے ہی بال میرے سٹائٹ کیے تھے میں ان کا پہلا گراہک تھا جس نے rebonding سٹائٹ کی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے نیشنل آورڈ ملنے والے کل ہونا ہو کے لیے سر یہ کہ راشپتی نے کچھ کہا آپ کو میں نے ان کو کہا جس کی وہ آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا سر سیم ہیسٹائل میں نے کہا سیم ہیسٹائل تو ان کا جواب سنیے کوپی رائٹ کوپی رائٹ تب مجھے معلوم پڑا کہ مجھے کوپی رائٹ کے لیے لڑائی لڑنی ہے ایک اور بھی ہے تصویر میرے پاس میں جب آپ بھکاری بند کے سڑک پر بیٹھ گئے تھے اور وہاں ہارمون ملوے کر گانے گا رہے تھے اب یہ کس لیے ایک طرح سے یہ ایک سپیلچول پرسوٹ تھا جو بھی میں نے پایا ہے اس کا اتنا بھی کریٹ مجھے نہیں جاتا یہ میرے نیتی میں تھا تو جب ایک لاسٹ یر ایسا موقع آیا تھا کہ میں بلائے کچھ ایسا دیکھیں تو کہ اگر میں وہی میں وہی آواز اور بس وہ آواز سڑک پر بیٹھی ہے بینا کسی کی بیکنگ کے بینا کوئی مارکٹنگ کے بینا لائٹس کے بینا مائکرو فون کے اور وہ آدمی کی عمر دکھا رہے ہیں ہم لوگ ستر پہ چتر اسی سال کا آدمی بیٹھا ہوا اور وہ گا رہایا ہے سڑک پر وہ ایکسپیرینس کیسا ہوگا سیم آواز آواز ہوئی ہے آواز کو میں نے نہیں بنایا بھڑھا بنایا آواز سیم رکھی میں نے پٹ میں نے اپنے کو ایک دم انرکنیزیبل کر دیا آئی اوپننگ چیز ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جو بھی ہیں وہ ہمارے آس پاس کے محول سے ہیں جب میں سٹیج پر جاتا ہوں تو میرے پاس مائکرو فون نہ ہو تو آپ کسی سن پائیں گی میری آواز کو اور اگر میری بڑے بڑے اشتہار نہیں نہیں لگیں گے ایج نہیں لگیں گے مارکٹنگ سو نو نگم آ رہا ہے امریکہ میں سولہ سینٹرز میں شو کرنے کے لیے تو لوگ میرے شو پہ آئیں گے بھی نہیں تو جو بھی میں ہوں اس کی پیچھے بہت سارے اور لوگ جوڑے ہوئے ہیں بہت سارے اور طاقتیں جوڑی ہوئی ہیں ان طاقتوں کو ہٹا دو تو میں بارہ روپے کا آرٹسٹ ہوں مجھے بارہ روپے ملے تھے پانچ گھنٹے گانے کے بعد میں مجھے بارہ روپے ملے کشور کمار کے بارے میں ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں وہ کچھ بھی کرتے تھے تو یہ شرارتیں یہ گیٹ اپ یہ سب ان سے سیکھا آپ نے شاید سیکھا تو نہیں ہے لیکن شاید وہ بھی ایک لیو تھے اور میں بھی ایک لیو ہوں دونوں لیو راشی کے وہ چار اگست میں تیس جولائے تو شاید وہ ہے لیکن میرا یہ ان سے وہ ایک الگ قسم کے ان کے اندر ایک سپیرٹ تھی وہ سپیرٹ میرے اندر میں نہیں ہے وہ اگدم بے ساختہ انسان تھے کافی کچھ کر جاتے تھے کافی کچھ بول جاتے تھے خوب مستی کرتے رہتے ہیں مستی میں بھی کرتا ہوں اور کافی کرتا ہوں مستی لیکن میرا اور ان کا تلنا نہیں کرنا ٹھیک نہیں ہے وہ ہمارے پیتا سمانے اور مطلب ان سے میں بہت سیکھا ہوں زندگی میں میں نہیں چاہوں گا کہ میں کبھی رفی صاحب یا کشور کمار جی یا موکیش جی یا تلک بہمود جی حیمن کمار جی مہندر کپور جی مندر صاحب سے کمپیر میں رکھیا جائے میں میں ہوں وہ وہ تھے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت دل پھینک انسان ہیں اور لڑکوں کو امپریس کرنے کے لئے یہ سب کرتے ہیں میں سچ بتاؤں آپ کو آج تو بتائی دیجئے سر ضرورت نہیں پڑتی کبھی تو یہ صحیح ہے ایک زمانے میں ہر شہر میں کوئی اب دیکھئے یہ ایسا نہیں ہے نئینے جوان ہوئے تھے تو آپ کے دوست بنتے ہیں اور کوئی آپ کو پسند کرتا ہے کوئی آپ کو تھوڑا زیادہ پسند کرتا ہے کسی کو آپ پسند کرتے ہیں تو ایسے میں اس سے میں بہت سارے لوگ جانتے تھے بچانتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی من چلا قسم کا لڑکا تھا میں ایسا نہیں تھا میں ہمیشہ ہی تہذیب سے رہا ہوں اور ہمارے تھوڑا فیملی کا کلچر بھی ایسا ہے کی اس طرح کی سے ہماکت کرنا ٹھیک نہیں ہے میری پوری فیملی ایسی ہے وہ ایسا مطلب نہیں ہے ایسا نہیں تھا میں من چلا نہیں تھا ہاں میری پچانت کے بہت لوگ تھے چلیے میں اس کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں اب چھوڑی یہ بات لیکن کیونکہ اگر راست کھنے لگیں گے تو بات بہت دور تک چلی جائے گی لیکن آپ کے جو روپ ہیں اس میں ایک روپ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ جب فلائٹ میں ہوتے ہیں اور فلم دیکھتے ہیں تو روتے ہیں ابھی رو رہا تھا کمال ہے آپ کی ریسرچ بھی مطلب مائی گاڈ ابھی میں فلم دیکھ رہا تھا لائن میں دبائی جا رہا تھا ایک فانڈیشنرس کے لیے گیا تھا میں اور میں نے وہ فلم دیکھی لائن اور میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا مجھے فلائٹ میں بہت رونا آتا باتا نہیں کیوں میں کوئی بھی فلم دیکھتا ہوں میں روتا رہتا ہوں میں بہت روتا ہوں مطلب ناکھ نکل رہی ہوتی ہے پھر میں صاف کر رہا ہوتا ہوں میرے اندر سے میں تھوڑا سا ہوں دل میرا جلدی پہنچ جاتا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے کوئی سامنے والا انسان اور میں روتا ہوں فلائٹ میں سر مجھے رونا زیادہ آتا ہے فلائٹ میں اور ایک روپ یہ بھی ہے کہ آپ ویسے تو بہت حمد بالے ہیں سب سے ٹکراتے ہیں ہاں میرے مطلب میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے کوکروچ سے ڈرتے ہیں میں میں اس بات کے لئے میں میں کوکروچ سے اتنا ڈرتا ہوں صرف مطلب یقین نہیں کر سکتے آپ اگر یہاں پہ دور آپ کے اس وال میں کوکروچ ہوا تو میں باہر ہو جاؤں گا سیدھا مجھے کوکروچ کا شیپ ہی پسند نہیں ہے مطلب کچھ پرانے جنم کا مجھے اس سے کچھ لگتا ہے میرا سب سے بڑا نائٹ میری ہے کہ مجھے کسی ایسے کورے میں چھوڑ دیا جائے جہاں پر ایک نہیں اور بڑا بارہ پندرہ کوکروچ سے ہوں میں مر جاؤں گا ہرڈ ایک سے کیونکہ مجھے وہ اس کا براؤن رنگ پھر وہ اس کے ٹین ٹیکلز نکلتے ایسے ایسے کر دیے اور پھر باقی جو ہوتے ہیں جسے چھپ کے لیے لوگ کو چھپ کے لیے پسند نہیں ہے چھپ کے لیے کم سے کم ہمارے طرف بھاگ کے تو نہیں آتی کوکروچ میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اڑ کے ہمارے اوپر بھی گرتا ہے سی ریسے تب آر سے گرتا ہے so that's why مجھے کوکروچ کی فترت پر پسند نہیں ہے مجھے مجھے کوکروچ کا نیچر پسند نہیں ہے مجھے کوکروچ کا جس طرح وہ ہمارے اوپر ہی گرتا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے اور آئیم ریلی سکیٹ کوکروچ جنتہ پھر جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ ہماری کانٹری بہت سیکھلر ہے بہت ڈیماؤکریٹک ہے مگر ابھی ریسینٹلی یو پی کے نیولی ایلیکٹڈ چیف منسٹر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو نماز نہ پڑھ کے سورے نمسکار کرنا چاہیے کیونکہ دونوں بہت سیملر ہے اس کے بعد پھر آپ کا یہ ازان کیوں پوئنٹ کارٹو میں ہاں سبولیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نماز نہیں کرنی چاہیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ دونوں بہت سیملر ہے کتنی اچھی بات کہیے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اتنی سامیق بات کوئی کوئی دو الگ الگ دھرموں کی ایک بات تھانکفولی اپنے گھٹنے پہ بیٹھ کے بڑھتا ہو سورے نمسکار is very healthy for health i'm not rejecting سورے نمسکار i'm just let me cut جی انہوں نے یہ کہا کہ نماز کے جگہ سورے نمسکار کرنا چاہیے نماز کے ساتھ نماز اور سورے نمسکار ایک جیسا ہے انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ نماز کی جارہ بہت سمیلر ہے یہی تو راؤں گے یہی تو بات راؤں گے ایک چیز یہ میں یہ نہیں یہ نہیں بات راؤں گے ایک منت آپ ان کو بات کہنے جی پلیز اس کے بعد آپ کا یہ ازان کے اوپر ایک ٹویٹ آ گیا ازان آرتی گردوارا ہاں ایک ٹویٹ آ گیا سر بٹ پہلے ازان کے اوپر تھا سب سے پہلا ٹویٹ ازان کے اوپر پہ تھا ساتھ میں تھا چاروں تھریڈ ہے تھریڈ چھو ایک دو تین چار تھریڈ سر بعد میں آپ نے مطلب سپیکرز کے اوپر پھر بولا آپ نے یہ کہا کہ یہ گنڈا گردی ہے ازان کے اوپر لاسٹ ورز گنڈا گردی تھرڈ ٹویٹ ورز ٹیمپلز این گردوارا دو اس ورز اوپر مسجد ازان سمجھے یہ چار ٹویٹس تھے ایک ساتھ دیئے تھے یقین مانی میری بات میں سچی بھو رہا ہوں سر چلی leave that thing apart سر leave that thing apart leave that thing apart ابھی آپ نے جس کہا کہ آپ کے پاس اگر مائکرو فون نہیں ہوگا تو ہم آپ کو کیسے سنیں گے سر اگر سپیکرز نہیں ہوں گے تو ہم ازان کیسے سنیں گے یا آپ کو بھی ہم کیسے سنیں گے اگر سپیکرز ہی نہیں ہوئے تو میں جو کر رہا ہوں میں لیگلی لیگل ٹائم پہ لیگل باؤنڈ ہو کے کر رہا ہوں آپ ازان دن کے ٹائم پہ چلائیں لاؤ سپیکر پہ اور نردھارے ڈیسیبلز پہ چلائیں آرتی چلائیں گردوارے میں گربانی چلائیں تو کسی کو کوئی آپتی نہیں ہوگی غلط ٹائم پہ جس ٹائم پہ شور اللہ آوڈ نہیں ہے میں اس سمیے کی بات کر رہا ہوں سر ازان میں تو ٹائم فیکس ہے کہ پانچ ٹائم ہوگی ارے آپ سمجھیں نہیں میری بات کو بیٹا جس ٹائم پہ لوگوں کو سونا ہے اس طرح پہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال میں آزان کی بات نہیں کہہ رہا میں لاؤڈ سپیکر کی بات کہہ رہا ہوں اس میں آزان ہو یا ممی کی لوری ہو پرابلم لاؤڈ سپیکر کا ہے آرتی ہو یا گربانی ہو یا میرا گانا ہو وہ illegal ہے سپریم کورٹ کا order ہے سنو آپ کی بات کا اثر یہ ہوا ہے کہ ممبئی کے پولیس کمیشنر نے سارے پولیس سٹیشنز کو میٹر دیئے ہیں جس سے وہ ڈیسیبل چیک کر سکتے ہیں کہیں بھی شور ہوگا اس کو چیک کیا جائے گا جی ہاں آسام میں بھی کچھ سائلنٹز آج بریک اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں سنوزیوں پر الزامات اور سوالات کا ایک آتا پھر میں کسی دکاندار سے کروا کے لایا چار نوٹ ہاتھوں میں پھر بھی چھٹے نہ تھے میں کہتا رہا ادھر کہ پاتسو کے چھٹے دے دے پاتسو کے چھٹے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہے جانی مانے قائق سونو نگم آپ کے عدالت میں اگلا اجزام آپ کی عدالت میں سونو نگم پر الزام ہے کہ یہ سب کا مزا کھڑاتے ہیں جب بھی آپ سٹیج پر آتے ہیں کسی بھی شو میں تو سب سے پہلے عدد نیران کا مزا کھڑاتے ہیں کمار سانو کا مزا کھڑاتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں اس آنسر کو دینے سے پہلے میرا آپ سے ایک کوشن ہے آپ لوگ لگتا ہے کہ جانی لیور صاحب دلو کمار جی کا مزا کھڑاتے ہیں یا وہ جانی واکر کا مزا کھڑاتے ہیں یا وہ منوس کمار جی کا مزا کھڑاتے ہیں میرے خیال سے امپسینیشن ممکری ایک کلا ہے اور آپ میں کچھ ہوگا تبھی آپ کو آپ اس کی تبھی آپ کی نقل اتاری جا سکتی ہے ہر انسان کی نقل اتارنا پوسیبل نہیں ہے کچھ لوگوں کا انداز اتنا مختلف ہوتا ہے اتنا الگ ہوتا ہے کہ ان کے سٹائل کو پکڑنا آسان ہوتا ہے تو آپ نے ادیج جی کی بات کی ادیج جی شانودہ ان کے تو سامنے میں ان کی نقل اتارتا ہوں اور یہ اس کو بھرپور انجوائی بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے میری کوئی غلط اب اپشن بھی کیا ہے ان کے پاس اگر انجوائی نہ کریں تو نہیں ایسا نہیں باتی ہے آپ دیکھیں مجھے یاد ہے دیش میں پانس اور ایک ہزار کے نوٹ بند ہوئے تب آپ نے یہ بتایا گا کر کہ کس کس کے نوٹ کسے اتنا نقصان ہوا کون دو ہزار کے نوٹ ڈھونڈ رہا تھا آپ نے دی مجھے بولا سنو نگمو سنو نگمو مجھ کو کیا در ہے رہے ای تی ایم کے اوپر میرا تو گھر ہے رہے تو آج آج رہے یہ ان کے برات آسی اور پھر کمار سانو کیا کروارے آپ سر مجھ سے میں کیا چل دے کسی پہ دو ہزار ہے کہ نہیں بتاؤ میرے یار ہے کہ نہیں جس نے دکھایا مجھ کو ہاتھوں سے چھوایا مجھ کو اس کو کھلا وں گا میں مشٹی دو ہی لیکن سب سے اچھا اس میں تھا کلاش کھر کلاش کھر وہ چھوٹا ڈونڈ رہے ہاں چھوٹا چھوٹا ڈونڈا میں نے کتنا چھوٹا پر ملنا پایا دونڈا ڈونڈا میں نے ڈونڈا بھوٹا بھوٹا پر ملنا پایا پھر میں کسی دکان دار سے کروا کے لائے چار نوٹ ہاتھوں میں پھر بھی چھوٹے نہ تھے میں کہتا رہا بھوٹا ڈونڈا رادہ ماں کو لے کر ایک کونٹرو ورسی ہوئی تھی اور اب یہ آزان کے اوپر ہوئی ہے تو آپ کا کبھی پولیٹکس میں آنے کا من کرتا ہے یا پھر ابھی کبھی آپ کو موقع ملے تو کیا پائیں گے اچھا کہ آپ نے سوال کو چھا مجھ سے رادہ ماں کونٹرو ورسی کا یہ بات کلیر ہو جائے تو بہتر ہے کیونکہ اس سمئے ہندو میری پیچھے پڑ گئے تھے اس لئے پیچھے پڑ گئے ہوتی کیونکہ آپ رادہ ماں کے سپورٹ میں بیان دیا تھا آپ نے کہا وہ دیوی کا افتار ہے بلکل نہیں پہلی بات سنجھے رادہ ماں کو نہ میں کبھی ملا ہوں نہ میری بات ہوئی ہے نہ میں فالو کرتا ہوں پہلی بات ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی عورت کے یہ بولنا کی یہ تو میں نہیں ریپیٹ کروں گا بہت گندی گندی بات بولے گئی تھے ان کے بارے میں ایک مرد ہونے کے ناتے ایک آدمی ہونے کے ناتے میرا فرض ہے کہ میں ہر اس چیز کے لئے کھڑا ہوں جہاں پر ایک عورت کا ترسکار ہو رہا سنو آپ مجھے ایک سنگر نہیں بتایا دیکھئے یہ ان کا طریقہ ہے کچھ بھی کرنے میں اس پر کومنٹ کرنا چاہتا نہیں میرا حق نہیں بنتا نہ میرا کوئی مجھے نہیں بولنا چاہے ان کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ کسی عورت کا ترسکار کیا جا رہا ہے تم میں یہ کپڑے پہن رکھیں وہ کپڑے پہن رکھیں کپڑوں کی وجہ سے لڑکی ترسکار کریں گے کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ اگر کوئی کپڑوں کے وجہ سے سپیرچول کیا بلتے پروو ہو جائے یا ایسا ہو جائے کہ یہ لڑکی نے زیادہ کپڑے پہن رکھے ہیں تو یہ دیوی ہے کہ ہمارے دیش میں ہم اس ایسے کلچر سے ہیں جہاں پہ ہمارے دیوی دیوتا کو پوجا کرتے ہیں اس میں بھی ہم اتنے اوپن مائنڈڈ ہیں یہ تو تعریف کر رہا ہوں میں اپنے دیش کی اپنے کلچر کی اس میں میں اپنے کلچر کو نیچے دھوڑی دھکھا رہا ہوں پر لوگ سمجھنے کو مطلب اتنے سٹرونگ فورسز ہیں کی اس بات کو بجائے سکراتم اقتصر سے لینے کے ہاں بھئی بات تو ٹھیک ہے ہم تنگ دل بننا کیوں چاہتے ہیں جب ہم اتنے بڑے وستار والے کلچر کے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب صرف یہ تھا باقی جب لوگ نہیں سمجھتے تو کیوں آپ ایسی چیز میں گھستے ہیں اگر ایسا ہوتا تو مہاتمہ گاندھی نہیں بنتے یا بدھ بدھ نہیں بنتے مہاویر نہیں بنتے میرے خیال سے ہر انسان کو اپنی طرف سے بیسٹ دینا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے وہاں بننا ہے وہ بننا ہے لیکن میرا پورا حق بھی ہے میرا فرض بھی ہے جو چیز میں غلط دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنے آپ میں ٹھیک کرتا ہوں میں اپنے سماج میں باہر بھی اس کی طرف نظر اٹھاؤ میں لڑتا نہیں ہوں میں کوئی پرستط کی ہوئی بات کو سمجھیں گے اور اسے اچھی طرح لگے جائیں گے اگر آپ نے عقل نہیں ہے اور آپ نے تنگ دل بننا ہے تو پھر آپ اپنے قصوروار آپ ہیں قصوروار میں نہیں ہوں اور وقت آپ کے عدالت میں آج کی جج مالنی عوستی کے فیصلے کی سنون نگم پر جو الزام لگائے ان کی صفائی پر آج کی جج مالنی عوستی کا فیصلہ عدالت یہ مانتی ہے کہ مجرم سنون نگم جی پر آج جو بھی الزام ات لگائے گئے انہوں نے ان سبھی الزامات کے اوپر اپنی خود کی پیر بڑے پور زور طریقے سے بڑی صاف گوئی سے اور صدر ترکوں کے ساتھ کی اس بیباقی پر اور آج جو کچھ آج کے اوپر الزام لگے جو کچھ پچھلے دنوں میں ہم لوگوں نے پڑھا سنا اس پر یہ دالت کچھ کہنا چاہتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کن تمام ویوادوں میں جو ایک اچھی بات نکل کے آئی ہے وہ یہ کہ سنو نگم جی نے ایک مہت پون مددے کی اور دیش کا دھیان آکرشت کر آیا ہے ہمارے دیش کی سپریم کوٹ کی گائیڈ لائنز بھی اس آدھار پر ہے اور سوطنطر دیش میں بھارت میں ہر ناغری کوئی ادھکار ہے کہ اپنی ابھی ویکتی کی سوطنطر کا ادھکار ہر ویکتی کے پاس ہے اس کا ادھکار کا استعمال کر کے وہ ویکتی اپنی بات کو کہہ سکتا ہے اور عدالت آج آپ کو ایک کام سوپتی سے جڑے مددوں کے لی بھی کریں تاکہ جنت آپ سے جڑے اور بیاپک بات دیش تک پہنچ سکے ڈھنی مجھے یقین ہے کہ سونو نگم اچھی ہمت سے اپنی بات جنت کے زامنے کہتے رہیں گے مددوں کو اٹھاتے رہیں گے اور اپنے سوروں سے اپنی گائکی ساتھ تب تک لئے نوازکار